ایترام ناظرین اسلام علیکم جی ایف سیونٹین بلاک تھری میں اضافی ٹکنالوجی کا استعمال بھی کیا گیا ہے تاکہ خریداروں کی نظر اس لڑاکہ تیارے سے نہ ہٹے دوستو پی آل ففٹین مزائل کی فٹنگ کے علاوہ اس تیارے کے ہلمٹ کو بھی جدید ٹکنالوجی سے لیس کر دیا گیا ہے تاکہ دشمن کے لڑاکہ تیاروں کو زیادہ فاصلے سے دیکھا جا سکے لیکن اس وقت جی ایف سیونٹین بلاک تھری کے حوالے سے ایک انتہائی عام خبر نکل کر سامنے آئی ہے جو حیران کر دینے کے علاوہ بھارت کے لیے بڑی پرشانی کا سبب بھی بننے والی ہے دوستو خبر کچھ یوں ہے کہ چین نے بلاک تھری میں سٹیلٹ کوڈنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے سٹیلٹ کوڈنگ کی بدولت یہ لڑاکہ تیارہ انتہائی خطرناک اور جدید ہو جائے گا دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان اور چین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بلاک تھری میں سٹیلٹ کوڈنگ کی جائے گی پیارے ناظرین اس قبر کو بھارت نے انتہائی سنجیدگی سے لیا تھا کیونکہ بھارت جانتا ہے کہ چین روس کی مدد سے پیچھلے کئی عرصوں سے سٹیلٹ ٹکنالوجی پر کام کر رہا ہے اور چائنہ اس میں کافی حد تک ترقی بھی کر چکا ہے ناظرین محترم سٹیلٹ ریڈار کے علاوہ آج چین کے پاس سٹیلٹ لڑاکہ تیارے بھی موجود ہیں لیکن ناظرین نے گرامی بھارت کو ہمیشہ چینی اتھیاروں سے زیادہ پاکستانی اتھیاروں کا خطرہ رہتا ہے دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر نے بھارت کو اس قدر زلیل کر کے رکھ دیا ہے کہ بھارتی میڈیا کو اب خواب میں بھی یہ لڑاکہ تیارہ نظر آتے ہیں مگر اب بلاک تھری میں سٹیلٹ کوڈنگ کا استعمال بھی بھارت کے لیے کسی ڈرونے خواب سے کم نہیں ہوگا دوستو بلاک تھری لڑاکہ تیارے بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان ملکی سطح پر سٹیلٹ تیارے بنانے کے قابل ہو جائے وہ لڑاکہ تیاروں میں استعمال ہونے والی ٹکنالوجی بھی اپنی مدد آپ کے تحت ملکی سطح پر بنائے تاکہ پروژیکٹ عظم کے تحت جو اتھیار بنائے جائیں ان میں پاکستان کو کسی قسم کی دشواری پیدا نہ ہو دوستو ویڈیو پسان آنے کی صورت میں دوستوں سے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں پاک فوئی زندہ بعد پاک آرمی پائندہ بعد اور اپنے غمنام حیرت کے نام نعرہ ضرور کومنٹ کیجئے گا دوستو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان